اسلام علیکم فرنٹس واغتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جے کے بوپی 2023 بی ایسی نرسنگ کا جو اگزام ہے اس کے لئے سوڈنٹس ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں 11 جون کو ہمارا اگزام ہے تنٹیٹیو ڈیٹ آئے تھی کیا ہماری ڈیٹ یہی رہنے والی ہے جیسا ایڈمنٹ کارڈ کی لنک اوپن ہوئی تھی دوبارہ بند ہوگی اس کا کیا ریزن ہے کیا ہمیں ایکسٹر ٹائم ملے گا کیا کچھ ہوگا کیا ریزن ہے اس کے بارے میں سوڈنٹس پریشان ہیں اور یہاں پر وہ سوڈنٹ ایسے ہیں جن کو اپنا سیف سکور جاننا ہے کہ اس سال سیف سکور کیا رہ سکتا ہے اور سکورنگ یونٹ کون کون سے ہیں آپ کے سیلمس میں جہاں سے آپ پڑھ کے ایزلی آپ یہاں پر اپنی سیلیکشن کروا سکتے ہو گورنمنٹ کسی بھی انسٹیوٹ میں آپ کی کیا سٹیجی رہے تاکہ آپ ایزلی یہاں پر اپنا ایزام کریک کر سکو یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو انٹ تک دیکھنا ہے دیکھو جیکی بوپی کی طرف سے کچھ ٹائم پہلے نوٹفکیشن آئے تھی جس میں یہ چیز بولی گی تھی کہ آپ کا جو ٹنٹیٹو ڈیٹ ہے ایزام کی وہ 11 جون ہے تو 11 جون آپ کو ڈیٹ دے دی گی تھی کہ آپ کو اس ڈیٹ کو ایزام ہوگا اور یہاں پر اسی ایک ڈیٹ کو جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ ٹنٹیٹو ڈیٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈیٹ آگے پیچھے جا سکتے چینج ہو سکتی ہے اور آپ کا ایڈمنٹ کارڈ کے لیے لنک بھی اوپن ہوئی تھی کچھ سٹیڈنٹس نے ایڈمنٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کیا بھی مگر اس کے بعد دوبارہ بند ہوگی اس کا کیا ریزن ہے تو اس کے ڈیفرنٹ ریزن بنتے ہیں جس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جیسا کہ سی ایو ای ٹی کے اگزام چر رہے ہیں پورے انڈیا میں تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سی ایو ای ٹی کے جو اگزام سے اس کو کنٹینیو رکھیں گے اب تھوڑا بہت یہ کنفرمیشن لینی تھی جیسے کہ بوپی والوں نے بھی کیا جو یہاں پر سی ایو ٹی اگزام ہے اس کے لیے آپ نے ایٹ جون تک رکھا ہے اگزام کے ایٹ جون تک ہمارے اگزام ہو سکتے ہیں تو اگر کشمیر میں جیسے زیادہ سوڈنٹس ہیں می بھی یہ جو ہے ٹویل جون یا تھرٹین جون تک بھی چلا جائے اگر الیون جون کو سی ایو ٹی کا اگزام ہوگا تو پھر پوسیبل نہیں ہوگا یہاں پر بی ایسی نرسنگ کا اگزام کنٹکٹ کرنا تو اس ریزن کی وجہ سے فیلحال انہوں نے جو لینک ہے وہ بند رکھی ہے تاکہ ایڈمیٹ کارٹ کے لیے آپ کا جو بھی مسئلہ جو پرابلم ہے وہ سالو ہو سکے اور اس میں ایک ریزن اور بھی ہے کہ اس سال جو بی ایسی نرسنگ کے لیے بہت کم سوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے کچھ سوڈنٹ ایسے ہیں جو ہارڈ زون ایری کے تھے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی جے کے بوپی سے کہ ہم نے ابھی فارم لینک فیل کیا جب آپ کی فارم فیل ہو رہے تھے تب ہمارا اگزام چاہ رہا تھا تو ہم اگزامز اپنا پریپیر کریں یا فارم فیل کریں تو اس ریزن کی وجہ سے بھی انہوں نے فیلال بند رکھی ہے اب یہ ہنڈر پرسن کہہ نہیں چاہتا ہے می بھی یہاں پر لینک کو دوبارہ اوپن کیا جائے تاکہ جو باقی سوڈنٹس ہیں جو پینڈنگ ہیں جو بجز یہ ہیں جو ہیں فارم فیل کر سکیں تو یہ کچھ یہاں پر ریزن بنتا ہے جس ریزن کی وجہ سے بھی فیلال انہیں بند رکھی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اب آنے والے دنوں میں یہ چیزیں پتا چل جائیں گے اب جیسا کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ او ایم آر بیسٹ رہتا ہے آپ کو او ایم آر شیٹ ملتی ہے وہاں پر فیل کرنا ہوتا ہے او ایم آر کیسے فیل کرتے ہیں اس پر آرڈی میں نے ویڈیو بنا کر رکھا ہے اگر ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں لنک ڈسکرپشن مل جائے گی وہاں سے وہ چیزیں دیکھ لینا بات کریں باقی چیزوں کی کہ آپ کا جو سیل بس ہے آپ کے جو ٹاپ سکورر یونٹ ہیں وہ کون سے رہنے والے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ فزکس جو ہے وہ آپ کو سکسٹی مارکس کا پیپر آئے گا آپ کا کمیسٹری جو ہے وہ بھی سکسٹی مارکس کا پیپر آئے گا آپ کا بائیو جو ہے وہ بھی آپ کو سکسٹی مارکس کا پیپر آئے گا تو ٹوٹل آپ کو ون ہنڈرڈ ایٹی مارکس کا پیپر بنیں گا اب اس میں جو سیف سکور ہے وہ کیا رہنے والا ہے وہ بھی یہاں پر بتاتے ہیں آپ کو ہنڈرڈ پلس آپ رکھو سیف دیکھو سیف آپ کا نائنٹی ایٹی بن جائے گا گورنمنٹ کالج کے لیے مگر میں یہاں پر اگزمپل کے طور پر بولتا ہوں ہنڈرڈ پلس جائے وہ آپ کے لیے سیف سکور ہے تو ون ایٹی میں سے ہنڈرڈ یہ کوئی ٹاف سسٹم نہیں ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے فزکس آپ کا ٹاف ہوتا ہے آپ نے فزکس میں سکسٹی پریپیر نہیں کرنا ہے آپ نے یہاں پہ صرف تھرٹی اس کا ہاف پریپیر کرنا ہے آپ نے کمیسٹری سکسٹی پریپیر نہیں کرنا ہے اس کا ہاف کرنا ہے تھرٹی پریپیر کرنا ہے آپ نے بائیو جو ہے وہ سکسٹی پریپیر نہیں کرنا ہے آپ نے بائیو کو یہاں پہ صرف ففٹی یا فورٹی پریپیر کرنا ہے اگر آپ ففٹی بھی بائیو کو رکھو گے آپ کے یہاں پر 110 بنیں گے اب اگر اس حساب سے پریپیر کرو گے 110 مارکس آپ پریپیر کرو گے آپ سمجھو آپ کو 100 مارکس جو ہیں وہ ایسلی آ جائیں گے جو آپ کے لئے بالکل سیف ہے تو سیف تو 80 پلس ہے مگر میں آپ کو 100 ہی دیتا ہوں فیلال تاکہ آپ ان دنوں کچھ پڑ سکو اب جیسا کہ آپ کا سیل بس آپ کے سامنے ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو فزکس ہے یہاں پر دیا ہے یونٹ وائز کتنے کوسٹن آئیں گے کتنے مارکس ہیں اب فزکس میں آپ دیکھو گے یہ یونٹ دو مارکس کا ہے یہ یونٹ تین مارکس کا ہے باقی یونٹ جو ہیں جیسے ایسے آپ یونٹ وائز ٹوٹل کلکولیٹ کرو آپ فزکس کا پکڑو آپ کو ایزی کون سا لگتا ہے وہاں سے سکسٹی میں سے صرف 30 مارکس آپ نے چوز کرنے مطلب 50 پرسنٹ سیل بس آپ نے فزکس کا بلکل چھوڑ دینا پڑھنا ہی نہیں ہے تو آپ نے صرف اس کا 50 پرسنٹ کور کرنا ہے ایسی آپ نے کمیسٹری کے سیل بس دیکھنا ہے سیل بس آرڈی میں نے پروائیڈ کی اپنے واتس ایپ گروپ میں بھی پروائیڈ کی وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا نئے اسے میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر دینا ایسی آپ نے آنا ہے کمیسٹری میں کمیسٹری آپ دیکھو گے کون سا یونٹ کتنے مارکس کا ہے ایسے ایسے آپ دیکھو جیسے یہ دو مارکس کا ہے دو مارکس کے چار مارکس ایسے ایسے یہاں پر بھی کلکیٹ کرو صرف 30 مارکس چوز کرو باقی سکپ کرو تو وہاں پر آپ کو 60 مارکس بن جائیں گے اب آپ کا آئے گا بائیو بائیو اس لیے میں زیادہ مارکس رکھ رہا ہوں کیونکہ بائیو سب کو ایزی لگتا ہے جن کو فزرک سے کمیسٹری بھی کوئی ٹاو ایزی لگتا ہے اب وہ اس کو بھی چوز کر سکتا ہے بائیو میں آپ آؤ بائیو میں آپ سبجیکٹ وائز چوز کرو کون سا 3 مارکس کا کون سا کتنے مارکس کا ہے وہاں سے آپ اپنے 60 میں سے اگر آپ 50 مارکس چوز کرو گے 10 مارکس کو سکپ کرو گے تو آپ کی 2-3 جنٹ اگر سکپ بھی کرو گے تو آپ کے یہاں پر 50 بنیں گے آپ کے R&D یہاں پر 60 بنیں 30 فزکس 30 کمیسٹری کے 110 جو مارکس ہیں وہ آپ کے اسی طریقے سے بنیں گے تو یہ ٹاپرز جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں آپ نے ایزی ایزی سیوز کرتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنا جو بھی سٹیڈی مٹیرل آپ کے پاس اگر ہے اگر نہیں تو میں آپ کو MCQs کے ایک بک پروائیڈ کر دوں گا اس بک کے حساب سے آپ وہی یونٹ پڑھو جو آپ چوز کرو پہلے نوٹ بک ایک اٹھاؤ وہاں پر اپنے یونٹ وائز چوز کرو ہمارے یہ کتنے مارکس کون کون سے بنتے ہیں پھر انہی یونٹ کو صرف پریپیئر کرو ٹک کرو پریپیئر کرو ٹک کرو کہ ہاں ہمارے یہ یونٹ تیار ہوگئے تو آپ نے ایک تو MCQs کو پریپیئر کرنا ہے سیکنڈلی آپ لاشٹ پریویز یئر کے جو بھی آپ کو فور یا فائف کوسٹن پیپر ہیں ان کو بھی اچھے سے دیکھو ان کو بھی پریپیئر کرو ان کوسٹن پیپر کو ان جو میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کیسے آپ نے سبجیکٹ وائز اپنے یہاں پر چوز کرنے مارکس تو وہ چیزیں دیکھو تو آپ کا جو بھی ہے ایزلی سیمپل وائز سب کچھ ڈن ہو جائے گا تو آپ کی جو بھی لاز ڈیز بنیں لاز ڈیز میں یہی سٹریٹیجی یوز کرو انشاءال آپ کی سیلیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں ضرور ہو جائے گی اس ویڈیو کو باقی فرنڈ تک بھی شیئر کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much